بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا گزشتہ روز سولہ مارچ کو نات وزرستان میں آرمی کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس میں ایک کیپٹن ایک لیفٹینر کرنل اور سات سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی حالت ایسی ہے اس وقت کہ وہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو بندر کے ہاتھ میں ماچس جیسے مترادف ہیں وہ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی جماعت سے وابستہ کر کے ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اللہ تعالی ان تمام شہدہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی آہرت کے منزلوں کو آسان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیل اطا فرمائے خواجہ سب صاحب سامنے آتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں یہ لوگ شہدہ کے خون کی توہین کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی لوگ سرحت پار سے آنے والے دشتگردوں کو پناہ دیتے ہوں خواجہ آصف کا تحریک انصاف پر سنگین الزام سیاسی ڈاٹ پیکے کی میں حبر لگا رہا ہوں دیکن سیاسی ڈاٹ پیکے یہ خبر جو ہے وہ اے بی این نیوز سے خواجہ آصف کی پریس کانفرنس سے اٹھائی ہے تو ایسا نہیں کہ میں نے سکرین سیارڈ اٹھا کے آپ کے سامنے خبر رکھتی ہوں اب یہ خواجہ آصف صاحب یہاں پر یہ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی عمران خان کو تب مرگیں مل رہے ہیں جیل اس کے لیے ایسے ہے جس طرح اس کے ننیال ہوتی ہے اور مطلب شہدہ کی قربانیوں کو ایک سیاسی رنگ دینے کے لیے انہوں نے ایک محاذ تیار کر دیا ہے پھر جو نون لگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اوفیشل جانب سے یا ان کی جو اوفیشل ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے شہدہ کی تضلیل کی جا رہی ہے اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا عزے پہلے بھی جب بلوجستان کے اندر جرنل سرفراز صاحب کا ہیلیکاپٹر کریش ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ شہیدوں کے حلاف محاذ کھول رہی ہے اور شہدہ کی تضلیل لیکن جب اس کے انکوائری رپورٹ سامنے آئی تو اس میں کیا تھا کہ اس میں کچھ اسی چیز سامنے نہ آسکی البتہ جن لوگوں نے شہدہ کی تضلیل کی تھی یہ ویڈیو لگانے لگا ہوں آپ ساتھ اوپر اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سلائیڈز آپ گزرتے ہوئے نظر رکھیں اس میں جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور ان کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کرتی ہے جو جنرل سرفراز کی شہادت کو لے کر وہاں پر پرپیگنڈے کرتے ہوئے یا ان کا مزاگ اڑاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب ہر سیاسی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جذباتی جو سمجھتے نہیں چیزوں کو جو سوچتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر گزرتے ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایجنڈا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ بھی اٹھ کر اپنے ڈی پی پر نواز شریف کی تصویر لگا دے یا زرداری کی لگا دے یا عمران خان کی لگا دے اور شہادہ کے بارے میں کوئی بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس پارٹی کا ہی ہے ہو سکتا ہے وہ محالف جماعت سے ہو اور اس جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کیونکہ جب انگواری رپورٹ ہوئی تھی ہیلیکاپٹر کریش پر تو اس میں جو نون لیگ کے بندے تھے ان کا دور دور تک ذکر نہیں تھا یہ جو ٹویٹ میں نے آپ کو دکھائیں ان کا دور دور تک ذکر نہیں تھا وجہ یہی تھی کہ انہوں نے رپورٹ بنائی تھی وہ شاید نون لیگ کے اپنے لوگ تھے اور پھر اس رپورٹ کے اوپر کا روائی بھی اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ تحریک انصاف کا افیشل کوئی بندہ اس کے اندر نہیں آ رہا تھا لیکن یہ خواجہ اصف صاحب جو ہیں آج جس طرح الزامات لگا رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ دشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہم یہ بھی کہیں کہ جو کلپوشن یادف کے حلاف نواز شریف بات نہیں کر رہا تو یہ دبارت سے جو دشتگردی آ رہی اس کو نواز شریف پاکستان میں سپورٹ کرتا ہے یا پھر فاجہ اصف کا یہ کلپ ذرا آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ شہدہ کو کتنی رسپیکٹ دیا کرتے تھے اکبر بکتی کا قادل جو ہے اکبر بکتی اسے بہت بڑا پاکستانی تھا اپنے قادل سے اکبر نواب اکبر بکتی اس کی سیاست سے لوگوں کو سو اختلاف ہوتے ہیں لیکن آج نواب اکبر بکتی has become part of blue cheese folklore وہ ایک لیجنڈ بن لیا ہے اس کی لاش تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج اکبر بکتی ہر پلوں کی بھی صورت میں زندہ ہو گیا ہے اکبر بکتی یہ وردی والوں کے لیے اتنا خطرناف نہیں تھا جب وہ زندہ تھا وہ مر کے ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا ہے آج میرا بدلہ میرا میرا وطن کا بدلہ ہو لہو ہے میں نے چودہ جون کو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جب جاکہ فال ہوا پنجاب خموش رہا پنجاب شری کے جرم بن گیا پنجاب اکنپلی ستا اس جرم میں جو میرے بدل کے خلاف پوزیوں نے کیا جو یایہ خان نے کیا یایہ خان کے جو ساتھی جرمین تھے انہوں نے کیا اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مجھے برمان کے ساتھ کوئی جگہ نہیں تھا صرف یہ تھا کہ جایہ خان اپنے اقتدار کو طور دینا چاہتا تھا آج بھی کوئی جگہ نہیں ہے آج بھی جگہ ہے تو اقتدار کے دوام کا جگہ ہے ایک شخص جو ہے وہ میری پوری قوم کو میرے بطن عدیس کو اپنے اقتدار کے دوام میں لگانا چاہتا ہے ہر پاکستانی سورہ کروئے عوام کا اور سب سے زیادہ اس عوان میں رہنے والوں کا اس عوان میں بیتنے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا ہاتھ روکیں جنابے چیمین اگر آج ہم نے ان سے ہاتھ را لوکا یہ قائد عظم کی تصویر آپ سے سوال کرتی ہے اس عوان سے سوال کرتی ہے آپ نے یہ کلپ دیکھا تو کیا خواجاسب صاحب بتانا پسند کریں گے کہ گزشتہ پانچ چھ سالوں میں انہوں نے جو پوچ کو جو اداروں کو گلیاں دیں ہر جگہ انہوں نے گلیاں دیں کیا اس سے نوجوان نسل کی ذہن سازی نہیں ہوئی یہ صرف جو آپ کہوں وہ ٹھیک ہے اور دوسری طرف اگر حلکہ سا کوئی جھونکہ بھی نظر آجائے تو اس کو آپ جو ہے پورا بیانیاں بنا کر پیش کر دوں پاکستان کے وزیری دفاع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پوری قوم کو جوڑنا ہے اور پاکستان کے تحفظ قوم حفوظ بنانا ہے یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک ٹویٹ کر لے تو آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں اور پھر اس پارٹی کو پوری کے پوری جماعت کو دیشتگرد جماعت قرار دے دیں اب وہی ہے نا کہ جب طالبان نے افغانستان میں حکومت بنائی تھی تو آپ نے ٹویٹ کی تھی کہ طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے اور بعد میں جب ان کے ساتھ عمران خان نے ٹویٹ پی کو لے کر مذاکرات کیے تو آپ نے کہا جی دیکھیں یہ جو طالبان کیا کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی حکومت آتی ہے پھر آپ جہاز بربر کے جہاز بربر کے علماء کے بجواتے ہیں ٹویٹ پی کے ساتھ افغانستان میں مذاکرات کرنے کے لیے تو پاکستان کے جتنے بڑے عودوں کے اوپر جب یہ لوگ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر مزید نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس طرف جاتے ہیں میں آپ کو یاد کروا دوں ان کے دور میں انہوں نے آرمی کے حلاف ایک ٹرینڈ کیا تھا پنڈی کے دلے میں اس کو عدا تو نہیں کرنا چاہیے مجھے لیکن یہ ٹرینڈ کیا تھا اور باقی میں اس کے سکرین شاٹ آپ کے سامنے نہیں رکھتا آپ ٹویٹر پر جا کر سرچ کریں گے آپ کو یہ مل جائیں گی یہ چیزیں کہ انہوں نے کس پیمانے پر تو یہ محب وطن بن جاتے ہیں جیسے ہی اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر اداروں کے اوپر براہراز تھملے شروع کر دیتے ہیں یہ ہر سیاسی تقریباً سیاسی پارٹیاں اسی طرح کرتی ہیں آرمی سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر دہالاندازی سے ہر بندے کو احتلاف ہو سکتا ہے ہر سمجھدار بندہ اس کے اوپر بات کرتا ہے لیکن کوئی بندہ بھی اپنے شہدہ کی تزلیل نہیں کر سکتا اگر دو چار دانے کہیں سوشل میڈیا پر فیک ایک آنٹ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی سیاسی جماعت سے نتی کرنا ظلم ہوگا لیکن یہاں پر جو سکرین شارٹ پر نے آپ کو دکھائے یہ تو سارے پور لوگ ہیں جن کو مریم نواز شریف فالو کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مریم نواز شریف صاحب میں ان کو کہا تھا کہ ہیلیکاپٹر کریش کے جو جنرل سرفراز صاحب ہیں ان کی شہادت پر آپ لوگ تماشا لگائیں نہیں یہ ان کی انفرادی سوچ ہوتی ہے یہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعد میں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ پوراں ٹویٹس ریڈیٹ کر دیتے ہیں اپنی غلطی کو سمجھتے ہوئے اور جو نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آڑے رہتے ہیں تب تک کہ ان کے حلاف کاروائی ہو جاتی ہے آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ وفا کی حکومت ہو پنجاب کی حکومت ہو سارا دھیان ان کا صرف یہ کی چیز پر ہے کہ کس طرح محالفین کو رگڑا لگانا ہے اور ان کی چوڑیاں ٹائٹ کرنی ہے یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو دھمکیاں دینا چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو دھمکیاں دینا چھوٹی چھوٹی بات پر اب یہ اگر عام سیاسی ترجمان کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حالب کسی بھی سیاسی جماعت کا ترجمان جو حکومت میں نہیں ہے یا صرف سیاسی ترجمان ہے تو چلتا ہے لیکن جب بندہ حکومت کے عوضے پر آ جائے تو پھر اس طرح کا مزاک کرے اس طرح کا مراسی پن کرے تو یہ اچھا نہیں لگتا پا جاسب صاحب کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ وزیری دفاع ہیں تو وزیری دفاع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پشتون قبائل کو بھی جوڑنا ہے آپ نے بلوچستان کی عوام کو بھی جوڑنا ہے آپ نے سندھ کی عوام کو بھی جوڑنا ہے آپ نے گلگت اور کشمیر کی ناراض عوام کو بھی راضی کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر ایک پوری جماعت کو دشتگرد جماعت قرار دے دیں اور آپ یہ کہیں کہ بارڈر پار دشتگردی آ رہی ہے وہ پناہ جو ہے یہ لوگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ وزیری دفاع ہیں آپ اپنے بارڈر کو اتنا مضبوط کریں کہ وہاں سے دشتگرد یہاں تک نہ آ سکیں اور یہی بات بار بار ہمیں افغانستان کی جانب سے بھی کہی جاتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں دشتگردی ہوتی ہے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی فلانے ملک سے آگئے بلکہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بارڈرز کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے پہلے شہدہ کے لیے میں آلڑی دعا کر آ چکا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ شہید آرمی کا ہو اسی لیول پر سٹیٹ پروٹوکول ملنا چاہیے جس طرح آج کرنل صاحب کو اور کیپٹن صاحب کو پروٹوکول ملتے ہوئے نظر آ رہا ہے الیکشن سے چند دن پہلے ایک تھانے کے اندر دشتگرد گسے تھے اور دس پولیس احلیکاروں کو شہید کر دیا تھا لیکن ہماری ریاضتی سطح پر سٹیٹ لیول پر نہ تو کوئی بڑا بندہ اس کا جنازہ اٹھانے کیلئے گیا اور نہیں کوئی بڑے بندے نے جا کر ان کو وہ عزت و اکرام نوازہ بلکہ الٹا یہ ہوا تھا کہ جب ان کے گھر والوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ تھانے کے اندر دشتگرد گس کر ہمارے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں تو ان کو دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں پبلیسٹی کر رہے ہیں اور آپ پبلیسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شہید کسی بھی قوم کی بقا کے زامن ہوتے ہیں شہید کا جو خون ہوتا ہے وہ ہی کسی بھی زمین کی پھلنے پھولنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے پھر وہ وردی والوں کا ہو وہ سیویلین کا ہو یہ سب مل بانٹ کے اس ملک کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس ملک میں اسی ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں اس ملک کی بقا کی حاطر اس اسی ہزار میں اکثریت سیویلین کی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ٹویٹ اٹھا لیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی کروڑوں عوام کو آپ کہیں کہ یہ دیشتگرد ہیں اور ان کو پنہ گاہیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وحاصل کر وہ بندہ واجاسب صاحب جو خود نوجوان نسل کی یہ ذہن سازی کرتا رہا ہے کہ یہ آرمی جو ہے اس نے ملک کو کھا لیا ہے اس نے ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا ہے اب یہ ہڈیوں کا گودہ کھانے کو لگے ہوئے ہیں تو ایسے کردار جو ساری زندگی آرمی کو گلیاں دیتے رہتے ہیں پھر یہی کردار جب آ کر اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں تو نوجوان نسل تھوڑی سی مایوس ہوتی ہے اور ان کا مایوس ہونا بنتا ہے میں آپ کو دو مثالیں دوں گا زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا کہ آپ آمیر میر کو سرچ کریں اور آپ نیا دور کو سرچ کریں ان دو پلیٹ فارم کو سرچ کریں اور پھر جا کر دیکھیں کہ انہوں نے ان کی ماضی کی ٹویٹس کیا تھیں اور یہ کیا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے حسین حکانی کو دیکھ لیں وہ کیا کہا کرتے تھے اور آج وہ کن عودوں پر پائے جاتے ہیں تو آپ کو خود سمجھا جائے گی کہ جنہوں نے گلیاں دی ماضی میں جنہوں نے انتہائی گھڑیا الزامات لگائے وہ اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل بہت زیادہ کنفیوز ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو پاک پوش کو پاکستانی اداروں کو گلیاں دیا کرتے تھے اور ہم ان سے بڑھ جایا کرتے تھے آج وہ لوگ ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم دیشتگرد ہیں اور ہمیں اپنے اداروں سے نفرت ہیں ہمیں مطلب میں نہیں پاکستانی عوام اور پاکستانی عوام کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں باقی اپنی رائے ضرور رکھئے گا اور یہ تمام پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہوگی شہادتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر سیاست سے گریز کیا کریں بعض اوقات ردعمل کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن نہیں آنی چاہیے باقی یہ جو حکمرانی کی سطح پر یہ بڑی سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے بڑا گھٹیا فیل نہیں ہو سکتا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذیان رکھیں کہ پاکستان میں جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں پر یقین نکیہ کریں